ہلو فیرٹس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہیلی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو سردیوں میں بنائی جاتی ہے اور یہ ہے باجرے کی کھیر باجرہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے خاص کر ہڈیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو اس کو بنانا بھی آسان ہے کبھی ہم اس کو چاول کے ساتھ بنا سکتے ہیں چاہے ہم باجرے کی کھچڑا یا کھچڑی یا کھیر بنا سکتے ہیں یا روٹی بنا سکتے ہیں یہ بلکل صحت کا خجانہ ہے تو چلی ہم باجرہ کی آج کھیر بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے باجرہ کو بیگو دیا تھا پہلے میں نے ہاف کپ باجرہ لیا ہے اور اسی حساب سے میں نے دھو 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 پانی میں پکانا ہے پہلے پکانا ہے کڑائی میں کڑائی میں تھوڑا موٹے تلے کے برتن میں ضرور ڈالیں کیونکہ باجرہ ہے چپتہ بھی ہے چکنا ہوتا ہے اس طرح سے پہلے پانی ڈال کر پکا لینے سے کھر جلدی تیار ہوتی ہے اگر درود ڈال کر پکائیں گے تو ٹھوڑا سا ٹائم اور زیادہ لگے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ باجرہ ہے تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے کھر بنانے میں ایسا نہیں ہے گم سے کم آدھے گھنٹے میں کھر تیار ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑا پانی کے ساتھ پک گیا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے دودھ دو کپ دودھ ڈالا ہے اور اس طرح سے اس کو پھر سے ہمیں پندہ بیچ منٹ کے لیے پکانا ہے جب تک کھر کی طرح نہ ہو جائے گیس کا پلیم لو کر دیں اور بیچ بیچ میں ضرور چلاتے رہیں کیونکہ یہ پھر دلے سے لگ جائے گا تو ٹیسٹری نہیں لگے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو پکا لیا ہے پکانے پکتے ہوئے میں نے اس میں تھوڑا سا سفران ڈال دیا تھا اور یہ سب چیزیں افشنل ہیں آپ نے ہی ڈالیں تو کوئی بات نہیں ہے اس سے اور بھی ہلڈی ہو جائے گا تھوڑا سا اس کا پلیور بھی چینج ہو جائے گا اور یہ ہمارے کیر اب تیار ہونے لگی ہے پک گئی ہے اس کا دھانہ اسپون سے اٹھا کر دیکھ لیں بلکل سوفٹ ہو جانا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے پسند کے حساب سے تھوڑے ہی لائچی اور تھوڑا سا میں نے اس میں لیا ہے ڈائی پورٹس اور دو سے تین چمچ میں نے گھڑ لیا ہے میں نے پاورڈر والے گھڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ملا دینا ہے اور پانچ منٹ کے لئے اور پکا لینا ہے اور تھوڑا سا دم پہ بلکل سلو آج پہ اس کو چھوڑ دینا ہے جس سے سارے چیزیں مکس ہو جائے اب یہ ہماری کھیر بلکل سرب کرنے کے لئے ریڈی ہو گئی ہے اور جب بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا ہے اس کو کیونکہ یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ہلکا سا پتلا ہی رکھیں اور اس طرح سے آپ اس کو سرب کریں بچوں کو اور بڑوں کو سب کے لئے آپ اس کو سرب کریں بہت ہی ہیلڈی ڈیس ہے اب رانہ بہت ہی آسان ہے اور باجریہ اب ہمارے صحت کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اپنے کھانے میں اس کو ضرور اٹ کریں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تینکیو سوالشید